بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیکنڈ یہاں آپ کا جو تیسرا لیکچر ہے وہ ہے بائیو جیو کیمیکل سائیکلز بائیو مین لائف جیو مین ارد اور کیمیکل مین کیمیکلز اور سائیکل جب کوئی ایک چیز کوئی ایک نیوٹرینٹ ایلمنٹ ہے وہ اپنے اوریجن سے اٹھتا ہے اور ڈیفرنٹ مرائل سے گزر کر واپس اوریجن کو ریٹرن ہوتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سائیکلز بائیو جیو کیمیکل سائیکلز میں ہم یہ جو سٹیڈی کرتے ہیں کہ مختلف ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو بائیو جینک نیوٹرینٹس یا ایلمنٹس کہتے ہیں وہ وہ نیوٹرینٹس یا ایلمنٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی مخصوص انوارمنٹ کے اندر یا کسی بھی جگہ پر رہنے والے لیونگ ارگنیزمز کے لیے لائف سپورٹنگ ہوتے ہیں یا ان کی لائف کے لیے ضروری ہوتے ہیں جس کے بغیر وہ سسٹین نہیں کر سکتے تو وہ جو نیوٹرینٹس ہیں جو لائف سپورٹنگ ہیں ان کی دو کٹیگریز ہیں ایک ہمارے پاس میکرو نیوٹرینٹس اور دوسرے مایکرو میٹھومین بڑا وہ ایلمنٹس وہ نیوٹرینٹس جو کسی بھی لیونگ ارگنیزم کو اپنی لائف کی سسٹینیبلیٹی کے لیے بڑی مقدار میں چاہیے زیادہ چاہیے جن کے بغیر بزارت نہیں ہے لائف مشکل ہے وہ ہیں اکسیجن نائٹروجن فاسفورس ہائیڈروجن کاربن گرہ ٹھیک ہے سکسٹین ایلمنٹس ہیں یہ اور جو مایکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ جو مطلب جن کی کم ایماؤنٹ ہاں میں چاہیے لیکن لازمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس زنگ ہے بران ہے میکنیز ہے ٹھیک ہے بہت سارے اور بھی ہیں نیچٹ ہمارے پاس آتے ہیں یہ جو بائیو جیو کیمیکل سائیکل ہے اس میں پہلا سائیکل ہمارے پاس آتا ہے نائٹروجن سائیکل ٹھیک ہے تو نائٹروجن وہ میکرو ایلمنٹ ہے یہ نیوٹرینٹ ہے جو پروڈیوسر کنزیور ڈیکمپوزر سب کے لیے کیا ہے ضروری ہے جو کسی بھی ایکو سسٹم کا کیا ہے بیسک کمپونٹ ہے لازمی جوزب ہے یہ نائٹروجن جو ہے وہ ارث کرسٹ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کمپلیکس کمپونٹ کی صورت میں پائز ہوتا ہے پلانٹس کو یا پروڈیوسرز کو یہ ڈرکی ایویلیبل نہیں ہوتا یا بھر یہ گیشیس فام میں ہوتا ہے یا بھر یہ کسی اور فام میں ہوتا زمین کے اندر جو پلانٹس کو ڈرکی ایویلیبل نہیں ہوتا تو اس کو مطلب پلانٹس کو ایویلیبل بنانے کے لیے اس میں کچھ سٹیجز آتے ہی ہو یعنی نائٹروجن جو ہے وہ اپنی کمپلیکس فام سے بھول کر نائٹرائٹس و نائٹریٹس میں تبدیل ہوتا ہے پلانٹس ان نائٹرائٹس و نائٹریٹس کو وہ کیا کرتے ہیں آسانی سے لے رہتے ہیں تو پہلا سٹیجز ہوتا ہے کیا ایمونیفکیشن دوسرا نائٹرائٹریفکیشن تیسرا اسیمیلیشن ایمونیفکیشن کیا ہے کہ نائٹروجن جو ہے وہ کمپلیکس فام میں ارث کرسٹ کے اندر موجود ہے سائل کے اندر موجود ہے کچھ ہٹی کمپوسرز ہیں جو توڑنے پھونڈے کا کام کرتے ہیں فنجائے ہیں بکٹیریاں ہیں تو وہ پروٹین اور ایمانو ایسٹیٹس کو یوز کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں مطلب وہ اس کو توڑنے کے لیے جب وہ اس کا بریکڈاؤن کرتے ہیں تو ایمونیا گیس ریلیز ہوتی ہے ایمونیا نس 3 یا ایمونیم آئنز ہوں گے نس 4 پوزیٹیو کی صورت میں اب یہ جو آئنز ہیں یہ بھی پلانٹس کے لیے ڈریکلی ایویلیبل ہر ایک پلانٹس پیشی کے لیے نہیں ہوتے دوسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا تھا ہے نائٹلیفکیشن اب یہ جو ایمونیا ہے یہ ہامفل ہے یہ ٹاکزک مانٹیریل ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے اس کو اکسیڈائز کرنے کے لیے پروڈیو ڈی کمپوزر جو ہے وہ اس کے پر کیا کرتے ہیں فاردر ریاکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر جو ہے وہ سیمپل کمپوزر میں تبدیل کرتے ہیں یا اس کی جو اکسیڈیشن کا پروسس ہوتا ہے امونیا کا that is called نائٹلیفکیشن ٹھیک اب یہ سب کیوں ہو رہے ہیں نائٹلیفکیشن تاکہ پلانٹس کے لیے اویلیبل ہو جائے ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس کہنا ہے اسیمیلیشن اب یہ جو نائٹریٹس یا نائٹریٹس بن گئے ہیں وہ جو نائٹروجن تھی وہ نائٹریٹس یا نائٹریٹس میں تبدیل ہو گئی ہے تو اب اس کا یہ جو آئنز بنے ہیں ان کا جو یوزج ہے وہ جو اپٹیک کا پروسس ہے پلانٹس اپٹیک کریں گے نائٹریٹس و نائٹرائٹس کو تو یہ ہمارے پاس پروسس کیا کرائے گا اسیمیلیشن کیا کرائے گا اسیمیلیشن نیکس ہمارے پاس آتا ہے کیا نائٹلیفکیشن ڈیپلیشن نائٹلیفکیشن دیپلیشن کے جو قاضیس ہیں وہ ایک ہے سائل ایرویر سائل کے اندر جو اپنے نائٹلیفکیشن موجود ہیں تو سائل ایرویر ہو جاتا ہے زمین توڑ پھوڑ تو شکار جاتی ہے بے جاتی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ ہیوی رین فال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بار بار کسی جگہ پہ ہم کلٹیویشن کاشتکاری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی نائٹلیفکیشن جب دیپلیشن ہوتی ہے تو اس میں نائٹلیفکیشن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے فائل کسی جگہ پہ اگر ہمارے خوریسٹ ایکسسٹم ہے تو وہاں پہ آگ لگا دیا زمین پر کسی جس جگہ پہ بار بار آگ جلانے کا یا آگ لگانے کا پروسس ہوتا ہوگا چیزیں جلانے کا وہاں پر بھی نائٹلیفکیشن کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے وائٹر پرکولیٹنگ پانی جہاں پہ کھڑا رہتا ہے یا زیادہ مطلب زیادہ ایک بیٹ سے زیادہ نیچے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پانی اگر زیادہ اس کی سائل کی ایریشن نہیں ہی پانی زیادہ درک میں چلا جائے گا تو وہ وہاں پر سفکیشن کاز کرتا ہے روٹس کے لئے تو بدلے میں پلارس کیا جاتے ہیں ویلٹ ہو جاتے ہیں اور دیسی چیز کیا ہے ایبسنس آف نائٹلیفکسنگ بکٹیریا کسی بھی سائل کے انتر بکٹیریا مر جائیں ختم ہو جائیں جو نائٹلیفکس کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے نائٹلیفکسنگ ڈیپلیشن یا مطلب ایفیشنسی ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کیا ہے یا ریمیڈیس کی لئے کیا ہے نائٹلیفکسنگ بکٹیریا مضب ان کی پروڈکشن کنکرز کے جائے سائل کے اندر اس طرح کے پروسیس کے جائیں جس سے سائل کے جو نائٹلیفکسنگ بکٹیریا وہ کیا رہیں سٹیبل رہیں ٹھیک ہے نیکس نامرے پاس ہاتا ہے فلو آف انرڈی مٹیریل تو ایکو سسٹم کے اندر ایک ٹرافک لیول سے دوسری ٹرافک لیول کے پر انرڈی اور مٹیریل کیسے فلو کرتے ہیں تو فورڈ چین کی ایسیمپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز دوسرے کو کھاتی ہے دوسری دوسرے کو کھاتی ہے تو خیر میابی میں آپ کو مطلب کرواتے ہوں پہلے آپ کو یہ چیز بائیو بیس بائیو بیس کیا ہے اینرڈی کی وہ امور جو پلانٹ اپنے ریگوارمنٹ کو پورا کر لیتے ہیں وہ جو لیتے ہیں اس کے بعد بچ جاتی ہیں وہ ہمارے پاس بائیو 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 اپنی لائف کیلئے یا ایکو سسٹم کو سپورٹ کر لے کیا یوز کرتے ہیں اسے گراس لیٹ پروڈیکشن کہتے ہیں اور ضرورت سے بچ جاتی ہے ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے کیا کرتے ہیں بائیو 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 پروڈیو سوالر انرجی دھوپ سن لائف یا ہمارے مین سوچ ہے کسی بی ایکو سسٹم کو سٹیبل رکھنے کا یا ارجی کا بڑا سوچ ہے تو اس میں سے 1% پروڈیو سر استعمال کرتے ہیں فوٹو سنسز میں جس کے اوپر بائی ساری لائف جو بائیو بائیو 99% ہے وہ وارٹر ایوپریشن میں استعمال ہوتی ہے اس کی مل سے ویڈر کلائیمیٹ اور رین فار پیٹرن اور یہ ساری چیزیں وارٹر سائکل یہ ساری چیزیں منٹین رہتی ہیں یہ پروڈیو پروڈیو سر پروڈیو سر پہلا کنزیومر پھر سیکنڈری کنزیومر پھر ترسری کنزیومر تک جاتا ہے گراس کو گراس اوپر کھاتا ہے گراس اوپر پر گراس اوپر جو سیکنے کھاتا ہے یہ ہماری پاس کیا ہوا ترسری کنزیومر اور اس کے بعد ترسری وان ترسری دو ہوتی ہیں اب سیکھ کھاتا ہیں ایگل کھا لیتا ہے گراس جو کچھ کاربو ہیڈریٹ جو اینرڈی جو میڈیریل تھا گراس اوپر پاس منتقیل گراس وقر سپر پیر حرار میں منتقل ہوئی کم جائیں zen کروکہ اور مُشارے میں بل irrelevant میں منتقل ہوگی سے 60% مخریgeh واطفر کرKI متور کر دے والا السدن سے 50% ہوتی جتی ایک لیول سے بئ 130% ہوں تو کام ہو کھا میں ب renewal من پر تو prettycoll Birds لیول کے بلک پر ہیں اسح� ''وے کالا میں کی اٹھا تکی بلکو کرنا آگیída لکھائیہ ''یفرپ کرلے chap دونست چمہیں لقدہ کے لکھن Berkeley'' بلک میں مختلف چٹر lance اپڈا اپڈا سوال 1% , 2 رئیت موسیق کا سوال 10% آپ کا موسیقی میں آیا اس طرح کسی چھوٹی چیز میں بابا ہے اپکا 79 % اس جب موسیقا ہے میکرو یا میکرو نیوٹرینٹ کی ایک سم پلس میں انہوں نے دو دو دیمتی منشن کیئے بک پر واقعی سارے بک ہائلائٹ کریں کوئی بھی ایک اٹھا کر آپ سے پوچنے جا سکتا ہے موسیقی میں بابا ہے پر موسیقی میں یہ موسیقی ایک سب موسیقی موسیقی کوئی سوال ہو کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے اللہ حافظ موسیقی